دینِ اسلام نے ہمیں کیا حقوق عطا فرمائے تو ہمیں علم ہونا چاہیے انسان کو انسان ہونے کے ناتے کیا حق عطا فرمایا انسانی حقوق کے بارے میں جو اسلام کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر اس کے دو پلر ہیں دینِ اسلام نے انسان کو جو حقوق عطا فرمائے اس میں پہلا حق دیا انسان کی تقریم کا انسان کی عزت کا انسان کے وقار کا اور دوسرا حق دیا انسانی مساوات کا حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انسان کو تو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا دینِ اسلام نے جو پہلا حق انسانیت کو دیا وہ یہ دیا کہ انسان انسان ہونے کے ناتے اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں ساری مخلوقات کی عزت بعد میں ہے ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عزت کا تاج اللہ رب العزت نے انسان کے سر پہ سجایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمُ ہم نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے سونا بنایا ہے اللہ کی ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنازہ گزرا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھا میرے آقا کھڑے ہو گئے اسی صحابی نے عرض کیا حضور یعودی کا جنازہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تو ہے کیا انسان نہیں اللہ کے نبی محبوب قائدات اور محبوب رب دو عالم اگر ایک بندے کا کھڑے ہو کر احترام کر رہے ہیں تو مسلمان اور کافر ہونے کی وجہ سے نہیں فرما رہے ہیں اس کے انسان ہونے کی وجہ سے فرما رہے ہیں اسلام انسان کو جو بنیادی حق دیتا ہے وہ مساواد کا دیتا ہے مساواد سارے انسان برابر مسلمان ہے یا کافر انسان ہونے میں سارے برابر ہیں اور قرآن نے اس کا اس کی بنیاد کہاں سے رکھی ارشاد فرمایا یا ایوہنہ ستاکو ربکم اللذی خالقکم من نفس واحدا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ایک وجود تھا جس سے خالق کائنات نے تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنایا پھر اس آدم علیہ السلام سے حوا کو نکالا پھر ان دو سے رب لم جزل نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا دوسری جگہ فرمایا سورة الحجرات کی اندر یا ایوہنہ سو انہا خلقناکم من زکارم و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ارشاد ربانی ہے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا یہ ابتدا ہے خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ تم بڑا اور چھوٹا اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہو تم سفید اور سیاہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بڑا کیسے سمجھتے ہو تم طبر اور برادری کی بنیاد پر دوسرے کو حقیر کیسے جان سکتے ہو کہ خالق کائنات نے تمہیں ایک وجود سے بنایا اس وجود سے ہوا کو نکا کر اس جوڑی سے ساری انسانیت کو بنا دیا فرمایا اب ساری انسانیت انسان ہونے میں برابر ہیں نہ سفید سیاہ سے بڑا ہے نہ سیاہ سفید سے بڑتر ہے نہ امیر کو غریب پر فضیلت ہے نہ غریب امیر سے حقیر ہے نہ کوئی زبان کی فضیلت ہے عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں عجمی عربی سے افضل نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سارے ایک آدم کی اولاد ہیں اور ایک انسان کی اولاد ہونے کے وجہ سے اللہ نے سب میں مساوات قائم فرما دی ہے خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے